السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سمائیں آج ہم ایک حدیث سنانے جا رہے ہیں جس کی ہمارے معاشر میں بہت ضرورت ہے وعنبی حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قول قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما نقصت صدقتم من مال وما زاد اللہ عبدا بعفو الاعزا وما تغاضع احد للہ الا رفعہ اللہ رواہ مسلم یہ مسلم کی روایت ہے اس حدیث کو بیان کرنے والے صحابی حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدقہ کرنے سے مال میں کمی نہیں ہوتی ہے کسی کو معاف کرنے سے عزت بڑھ جاتی ہے اگر کوئی اللہ کے لئے انکساری اختیار کرتا ہے تو اس کے درجات کو بلند کرتا ہے اس حدیث میں ٹوٹل تین باتیں بتائی جا رہی ہیں پہلی بات صدقہ و خیرات کرتے رہنا چاہیے اس کی وجہ سے مال میں کوئی کمی نہیں ہوتی ظاہری طور پر اپنا مال غریبوں اور مسکنوں کو صدقہ کرنے سے ہم کو یہی محسوس ہوتا ہے کہ مال کم ہو رہا ہے لیکن حقیقت میں اس میں بہت برکت ہوتی ہے اور آخرت میں بے حساب عجر میں لے والا ہے جب ہمارا ہاتھ اللہ کی راہ میں کشادہ ہوتا ہے تو دل سے بخیلی مٹتے جاتی ہے دل کو اتمنان ہوتا جاتا ہے دل کا اتمنان اتنی بڑی دولت ہے کہ اس کے برابر کوئی چیز نہیں ہو سکتی ہے اس صحابی کا دل کتنا بڑا تھا چنوں نے اپنی بیوی سے کہا تھا کہ بچوں کو بہلا کر سلا دو تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان کی مہمان نوازی کر سکے اس حدیث میں دوسری بات لوگوں کو عافو اور درگزر کرنے کی ہے معاف کرنا ایک ایسی صفت ہے جسے دشمن بھی دوست بن جاتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر جو معافی دی اس نے مکہ کی تاریخی بدل دی اس معافی کی وجہ سے لوگ بڑی تعداد مسلمان ہوتے گئے اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے نبی کی تعریف کرتے ہوئیوں فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ پیشک آپ اخلاق کے بلند درجے پر فائز ہیں اس حدیث میں تیسری بات توازو اور انکساری کی گئی ہے اسے دل نرم ہوتا ہے تکبر غرور ختم ہوتا ہے حضرت آدم علیہ السلام نے غلطی کی تھی لیکن عاجزی اور انکساری کی وجہ سے توبہ کر لی تو جنت کے حق دار بن گئے لیکن ابلیس نے تکبر غرور کیا تو قیامت تک زلیل بنا دیا گیا اگر ہم اس حدیث پر عمل کر لیں تو معاشرے کی بہت ساری خرابیاں دور ہوتی جائیں گی صدقہ و خیرات کرنے سے مال صرف مالداروں کے پا جمان نہیں ہوگا بلکہ مسکینوں کے پاس بھی جائے گا جس طرح چشمے کا پانی جاری رہے تو پاک اور صاف رہتا ہے اگر اس کو روک لیا جائے تو بد بو شروع ہو جاتی ہے اسی طرح اگر مال کھومتا رہے تو معاشرہ پاک رہتا ہے مسکین اور غریب لوگ خوش رہتے ہیں جرائم کم ہو جاتے ہیں مال دینے سے معاشرے کے پریشان حال لوگ سکون حاصل کرتے ہیں معاف کریں تو لڑائی ختم ہو جاتی ہے مال بھی صدقہ ہے کپڑے بھی صدقہ ہیں کھانا دینا بھی صدقہ ہے کسی سکول کے بچے کی فیصدہ کرنا بھی صدقہ ہے مساجد اور مدارس کی مدد بھی صدقہ ہے اپنے علم سے تجربے سے کسی کی مدد کرنا بھی صدقہ ہے صدقہ کرنے سے دنیا بھی مشکلات ختم ہو جاتی ہیں کنا معاف ہوتے رہتے ہیں مال پاک ہوتا ہے برکت ہوتی ہے عمر میں برکت ہوتی ہے صدقہ اللہ کے غصے کو ختم کرتا ہے صدقہ کرنا ایمان کی نشانی ہے صدقے سے بارش بھی نازل ہوتے رہتی ہیں اسی طرح معاف کرنے سے اللہ راضی ہوتا ہے معاف کرنے سے تقوی پیدا ہوتا ہے معاف کرنے سے دل کو راحت ملتی ہے معاف کرنے سے الفتر محبت پیدا ہوتی ہے معاف کرنا اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت ہے دوستو جسے دل کا بغض ختم ہوگا جنت کا راستہ آسان ہو جائے گا توادو اختیار کرنے سے اللہ کی محبت نصیب ہوگی سر بلندی نصیب ہوگی حق بات کو قبول کرنے کا جذبہ پیدا ہوگا لوگوں کو حقیر سمجھنے کا مادہ ختم ہوتا جائے گا اگر توادو انکساری پیدا کرنے مشکل ہو رہی ہو تو اپنی تخلیق پر غور کریں کہ ہم مٹی سے بنے ہیں جبکہ مٹی میں انکساری ہے ہم کتنے کمزور ہیں کہ معمولی ایک بیکٹیریا سے ہم بیمار ہو جاتے ہیں سو کلو کا آدمی ایک نظر نہ آنے والے انسین بیکٹیریا کے سامنے کمزور پڑ جاتا ہے ہماری عمر ہر لمحہ ختم ہو رہی ہے ہر لمحہ موت کی قریب جا رہے ہیں ذرا رسول اللہ علیہ وسلم اور صاحب اکرام کو دیکھیں کس قدر انکساری تھی اگر پھر بھی آجیدی پیدا نہیں ہو رہی ہے تو مسکینوں اور غریبوں کے ساتھ رہنا شروع کر دیں جو متقی ہیں ان سے دوستیں قائم کریں ان چیروں سے آجیدی پیدا کی جا سکتی ہے اس پوری حدیث میں صرف تین باتیں بتائی گئی ہیں صدقہ کرنا معاف کرنا آجیدی اور انکساری اختیار کرنا ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم صدقو اس حدیث پر عمل کی توفیق عطا فرمائیں آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ